موسیقی How to make people like you انسان کی basic needs پوری ہو جائیں تو یہ قاہش پیدا ہوتی ہے کہ ہمیں پسند کیا جائے ہماری فیملی میں دوستوں میں کولیگز کے درمیان ہمیں اہمیت دی جائے ریکنائز کیا جائے اور ریگارڈ کیا جائے ہمیں عمومن کون لوگ پسند آتے ہیں وہ لوگ جو اچھے ہوتے ہیں اور اچھے لوگوں میں کہیں نہ کہیں یہ qualities پائی جاتی ہیں جنہیں ہم اب discuss کریں گے اس بک میں سے How to win friends and influence people by Dale Carnegie ایک gentle smile نہ صرف ایک powerful personality کا essential part ہوتا ہے بلکہ یہ first impression اچھا create کرنے کے لئے بھی بہت ضروری ہے ہم ان لوگوں کے ساتھ وقت گزارنا پسند کرتے ہیں جن کے چہروں سے مسکراہت اور مصبت تاثرات جھلک رہے ہوتے ہیں consciously اور unconsciously شعوری یا لا شعوری طور پر ہم ان لوگوں سے دور بھاگتے ہیں جن کے چہرے سپارٹ اور کسی قسم کے مصبت تاثرات سے خالی ہوتے ہیں smile ایک ایسی چیز ہے جو نہ صرف چہروں میں بلکہ آواز اور لہجے میں بھی محسوس کی جا سکتی ہے یہاں Dale Carnegie author ایک واقعہ درج کرتے ہیں کہ دو corporations تھیں جو اپنے لئے ایک قابل شخص کو ہائر کرنا چاہ رہی تھی دونوں corporations کے managers نے اس شخص کو calls کی اسے رابطہ کیا لیکن اس شخص نے قدر چھوٹی company کو join کیا اور بتایا کہ جب بڑی company کے manager نے فون پر بات کی تو اس کے لہجے سے محسوس ہوتا تھا کہ خالص کاروباری اور سرد ہے جبکہ آپ کی company کے manager نے جب call کی تو اس کی آواز سے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ مجھ سے بات کر کہ واقعہ ہی خوش ہے تو وہ چاہتا ہے کہ میں یہ company join کروں number two principle ہے remembering the names یہاں author لکھتے ہیں کہ دنیا بھر کے نام ایک طرف اور ایک عام شخص کا نام ایک طرف رکھ دیا جائے تب بھی اس شخص کے لئے اس کا اپنا نام زیادہ اہم ہے چاہے کسی بھی زبان میں اس کا نام پکارا جائے اس کے لئے زیادہ sweet sound کرے گا بجائے دوسرے ناموں کے کسی کو اس کے اپنے نام سے پکارنا ایسا ہے جیسے اس کی حوصلہ افضائی کی جا رہی ہو کسی اچھی چیز کے لئے اسے compliment کیا جا رہا ہو اس کے opposite کسی نئے شخص سے مل کر فوری اس کا نام بھول جانا نہ صرف برا impact create کرتا ہے بلکہ show کرتا ہے کہ ہم ان میں بالکل بھی interested نہیں اور ہمارا ان سے کوئی سروکار نہیں لوگوں کو ان کے اپنے ناموں سے پکارنا اور یاد رکھنا اچھی leadership کا بھی حصہ ہے انڈرو کانگی ایک successful American businessman تھے جنہوں نے بچون میں یہ بات سیکھ لی کہ نام انسان کے زندگی میں کتنی اہمیت رکھتے ہیں ان کے پاس ایک mother rabbit تھی جلد ہی اس mother rabbit سے ننے rabbit پیدا ہوئے اب ان کے لئے کھانا arrange کرنے کا مسئلہ درپیش تھا انڈرو کانگی نے اپنے neighborhood کے بچوں سے رابطہ کیا اور کہا سنو اگر تم ان rabbit کے لئے کھانا لاؤ گے تو میں ان rabbit کو تمہارے name دے دوں گا بچے خوشی خوشی مان گئے اور ان کے کھانے کا مسئلہ حل ہو گیا انڈرو کانگی نے اسی بات کو ذہن میں رکھ کے اپنی professional life میں کئی business deals کو successfully close کیا کیونکہ یہ steel manufacturing industry میں تھے ایک دفعہ انہیں Pennsylvania railroad کو rails provide کرنے کا tender چاہیئے تھا جہاں کے president کا نام Edgar Thompson تھا انہوں نے اپنی factory کی ایک اور branch establish کی جس کا نام Edgar Thompson Steelworks رکھ دیا جو کہ Pennsylvania railroad کے president کا نام تھا اب factory تو انڈرو کانگی کی تھی لیکن نام president کا اب جب بھی president کو construction کے لیے material کی ضرورت پڑتی تو وہ اپنے نام سے بنی ہوئی factory سے ہی لیتا جو کہ اصل میں انڈرو کانگی کی تھی لیکن نام president کا تھا next time اب جب بھی کسی نئے شخص سے ملے اور اس کا نام پوچھیں تو ذہن میں دو سے تین بار اس کا نام repeat کریں اور اگر وہ نام آپ نے پہلے سن رکھا ہے تو اسے اپنے previous سنے ہوئے نام سے associate کرنے کی کوشش کریں جیسے آپ کسی سے ملتے ہیں نام پوچھتے ہیں اور پوچھنے پہ وہ بتاتا ہے کہ میرا نام alien ہے تو آپ سوچ کے بتا سکتے ہیں اوہ alien تو میرے ایک cousin کا نام بھی ہے ایسا کہنے سے آپ کے ذہن میں ایک connection build up ہو جائے گا اور آپ کو نام یاد کرنے میں آسانی ہوگی principle number 3 be a good listener آج کی بیزی لائف میں کسی کے پاس اتنا وقت ہی نہیں کہ کسی شخص کی بات تسلی سے سن سکے ہر کوئی صرف اپنی بات کرنا چاہتا ہے کہ وہ کیا سوچتا ہے اس کے خیالات کیا ہیں اور چیزوں کے بارے میں وہ کیا محسوس کرتا ہے اگر آپ اپنے قریبی لوگوں کے لیے ایک good listener بن جائیں ان کی بات تسلی سے سنیں انہیں ان کی بات مکمل کرنے دیں اور درمیان میں انہیں interrupt نہ کریں تو ان کے لیے آپ ایک بہترین شخص بن جائیں گے نہ صرف آپ کو پسند کرنے لگیں گے بلکہ وہ آپ سے بات کر کے اپنے دل کا بوجھ ہلکا محسوس کریں گے اور ایک بات دھیان میں جو رکھنی ہے آپ کی خموشی اتنی زیادہ بھی نہ ہو جائے کہ next person کہے کہ بھائی آپ کچھ بات بھی تو کرو یہاں آپ کو 25% بات کرنا ہے اور 75% next person کو بات کرنے دینا ہے principle number 4 talk in terms of other person's interest یعنی جو بات آپ کر رہی ہیں اس میں آپ کی انٹرسٹ تو ہے لیکن کیا دوسرے شخص کی اس میں دلجسپی ہے اس چیز کا آپ کو خیال لکھنا ہے آپ نے ایک بات نوٹ کی ہوگی کہ جس شخص کی اور آپ کی انٹرسٹ میچ کرتی ہے آپ اس سے بات کر کے بہت اچھا محسوس کرتے ہیں اکثر لوگ ان لوگوں سے دور بھاگتے ہیں جو گفتگو کے دوران صرف اپنی انٹرسٹ کی بات کرتے ہیں آپ ایک شخص سے گھنٹوں بات کر سکتے ہیں اگر آپ اسے اس کی انٹرسٹ کے مطابق بات کریں ایک شخص جس کا موبائل خراب ہو جائے اس کے لیے اپنے موبائل کے بارے میں بات کرنا زیادہ امپورٹنٹ ہے بجائے اس کے کہ کرونا وائرس سے سینکڑو لوگ افیکٹڈ ہو رہی ہے پرنسیبل فائیو میک دا ادھر پرسن فیل امپورٹنٹ انسان کسی نہ کسی ایک فیل میں دوسروں سے بہتر ہوتا ہے یا خود کو بہتر خیال کرتا ہے آپ سمپلی اس کالٹی کو ابزرب کریں اور اس شخص کو اس کے لیے اپٹیشیٹ کریں اور سنسیر کمپلیمنٹ دیں کیونکہ انسان نیچرلی تریف کیے جانے کو پسند کرتا ہے اس چیز کا خیال رکھیں کہ آپ کی اپٹیشیٹیشن جینین ہو فلیٹری بلکل نہ ہو کسی کو سنسیر کمپلیمنٹ کرنا اسے امپورٹنٹ فیل کرانا ہے اور کسی کو امپورٹنٹ فیل کرا کے آپ اس کے دل میں گھر کر جائیں گے اس بک کے آتھر کی ایک سمپل سی کوٹیشن ہے کہ آپ دو مہینے میں اتنے دوست بنا سکتے ہیں سمپلی دوسروں میں انٹرسٹ لے کے جتنے دوست سال میں نہیں بنا سکتے یہ کوشش کرتے ہوئے کہ لوگ آپ میں انٹرسٹ لیں اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کو پسند کرنے لگیں تو پہلے آپ کو یہ کرنا ہوگا کہ آپ لوگوں کو پسند کرنے لگیں سو کنکلوٹ نمبر ون سمائل لوگوں سے ملتے ہوئے آپ کے چہرے پہ ایک جنٹل سمائل دیکھنے کو ملیں نمبر ٹو ریمیمبرنگ دا نیمز لوگوں کے نام یاد رکھے جائیں نمبر تھری بی اگر لسنر بات کرنے سے زیادہ بات سننے پہ فوکس کیا جائے نمبر فور ٹاک ان ٹرمز اف ادر پرسنس انٹرسٹ لوگوں کی دلچسپی کے مطابق بات کی جائے ایڈ دی لاشت بٹ نوٹ لیسٹ میک ادر پرسن فیل امپورٹنٹ لوگوں میں کیا اچھی چیز ہے کیا کوالٹی ہے اس کے مطابق ان کو اپریشیٹ کیا جائے اور کمپلیمنٹ کیا جائے میں اپنی بات یہاں ختم کرتا ہوں تھائنکو سو مچ